نراز بیٹھے گر کی گل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا کیونکہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد اے عالمِ نجوم و جواہر کے گردگار مجھ کو بگرہ شام و سہر کھول نہ سکھا میں بھی پلکوں پہ چاند تارے سجا سکوں میزانِ خص میں مجھ کو گوہر تول نہ سکھا میزانِ خص میں مجھ کو گوہر تول نہ سکھا اب زہر زائے کے ہیں زبانِ حروف میں ان زائے کو میں اسمِ عظم گول نہ سکھا اور دل مبتلا ہے کب سے عذابِ سکوت میں دل مبتلا ہے کب سے عذابِ سکوت میں اللہ صرف تو مولا صرف تو ربِ نُت کو لب ہے مجھے بول نہ سکھا اللہ صرف تو ربِ نُت کو لب ہے مجھے بول نہ سکھا اور تمام ناد خان حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی محبوب کے سنا خان بیٹھے ہیں میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نادِ محبوبِ داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی اور مجھ سے آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے مجھ سے آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے ارے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکس کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکس کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکس کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکس کرتا ہے اور میری بیچین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں میری میری آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور خیال تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکس کرتا ہے تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکس کرتا ہے اور وہ سہراؤں میں بھی ہائے ہائے وہ سہراؤں میں بھی پانی پلا دے 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 پیاسوں کو کیوں؟ کیونکہ ان کے انگلیوں میں سمندر لکس کرتا ہے اور آخری بات کرتے چلوں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں مہمان کو آپ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ایک عشق کی بات میں کرنے چلا ہوں کہ عاشق بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زمین و آسماء بھی زمین و آسماء بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے ارے تڑپ کر جب محمد کا کلندر لکس کرتا ہے ارے تڑپ کر جب محمد کا کلندر لکس کرتا ہے اور لگی ہے بھیڑ یہ ان کے گرد کیسی فرشتوں کی لگی ہے بھیڑ یہ ان کے گرد کیسی فرشتوں کی یہ کس کا نام لے لے کر مظفر لکس کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی میں دعوت سخندے نے چلا ہوں اندلی پہ بتا پاکستان کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ جو اپنی آواز کے جادو سے ہمیں اپنے سہر میں مبتلا کرتا ہے اور میرے آقا کی مدھت سرائی کر رہا ہے کریا کریا کچا کچا نگر نگر جا کر وہ آقا کی مدھت سرائی ہمیں سناتے ہیں صحابہ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں جگاتے ہیں یہ چنگاری دل میں موجود ہوتی ہے بس اسے ہوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ناد خان وہی کام کرتے ہیں میرے مراد جناب حافظ کلیم حسانی صاحب میں ملتمس ہوں جناب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کی حضور عقیدت کے پھول نچاور فرمائیں جناب حافظ کلیم حسانی صاحب سلام شکریہ